بحشت گردی سے نمٹنے کا مشن وزیر حاصم کوئٹا روانہ شہباز شریف آج کوئٹا میں نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت اپکس کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے سانیہ موسیٰ خیل پر وزیر حاصم کو بریفنگ دی جائے گی صوبے میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے سخت فیصل متوقع کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اجلاس کی صدارت کریں گے ذرائع کے مطابع کئی سیسی اجلاس میں تین نقاطی اجنڈے پر غور کیا جائے گا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ترسیلات زر کی ہوم سکیم پر نظر سانی کی منظوری کا امکان کراچی کے لیے خطرے کی گھنٹی دو سے تین دن میں دو سو میلی میٹر تک بارش کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابع ایک تھٹھا میں بھی اگلے دو سے تین دن میں تیز بارش کا امکان ہیدر آباد، سانگھر، کشمو اور مٹیاری، ٹنڈو آدم سمیت، اندرون، سندھ، بادل جم کر برسے متعدد علاقے دھوک گئے زمینی رابطہ منکتہ پنجاب میں دریائے چناب بپھرنے سے متعدد دہا دھوک گئے مونسون کا توفانی سپیل، سندھ کے مختلف اصلاع میں تعلیمی ادھارے بند کر دیئے گئے بارشوں کے پیش نظر، ہیدر آباد میں آج تعلیمی داروں میں تحتیل میر پرخاص میں آج اور کل تعلیمی دارے بند رہیں گے جام شورو زلہ بھر کے تعلیمی داروں میں تین دن کے لیے عام تحتیل سانگھڑ میں آج اور کل تعلیمی دارے بند رہیں گے سجاول میں بھی آج سکول بند رہنے کا نوٹفیکیشن جاری مٹیاری اور ٹنڈول آئی آر میں بھی آج تمام نجی و سرکاری تعلیمی دارے بند رہیں گے بلوچستان میں بدامنی کے حالیہ واقعات آئی جی پولیس عبدالخالق شیخ کو حدے سے ہٹا دیا گیا معظم جا انساری آئی جی بلوچستان تائنات معظم جا انساری پہلے بھی آئی جی بلوچستان کی ذمہ داریاں دا کر چکے خیبر پختونخواہ پولیس کے سربراہ بھی رہے